اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو ولاغ تو ولاغ ہے سترہ مارٹ سکس رمضان کا اور افتار سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے افتار کی تیاری کریں گے سب سے پہلے ریڈی کروں گی پکوڑوں کا مکسچر جس میں میں نے لے لینی ہے سبزیاں آلو لیا ہے اس کو پیل کر کے باریک باریک کٹ لوں گی بن گوبی ہے بینگن ہے پیاز ہے اور پالک ہے دھنیا آہری مرچی میں آوائیڈ کروں گی بچے کھائیں گے موہ میں آئے گی تو موہ چلے گا سب چیزوں کو میں نے باریک باریک چاپ کر لینا ہے ایڈ کروں گی اور اور آج کی ویڈیو بنانے میں مجھے بہت مزا آ رہا ہے کیونکہ فائنلی سٹینڈ جو ہے وہ گلیور ہو گیا ہے آ گیا ہے تو بڑی ایزیلی ویڈیو بن رہی ہے ساتھ میں میں دودھ بوائل کر رہی تھی وہ بوائل ہونے والا تھا اس لئے جلدی سے چولہ بن گیا اب جلدی جلدی سے سب چیزوں کو چاپ کر لوں گی بلوگ ہے وہ تو بن جاتا ہے لیکن وائس آور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بناتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے شور اتنا ہوتا ہے اور بعد میں بچوں کا شور سو جائیں تو پھر کرتی ہوں اور کبھی کبھی تو رات میں بھی نہیں سوتے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا ہے تو پھر میں وائس آور کر رہی ہوں سب چیزوں کو چاپ کر کے اس میں میں نے پھر سپائس ڈال دینے ہیں نارمالی ایک لیمن سکویز کیا ہے نمک ڈالوں گی لال میچ سکہ دھنیا زیرہ تھوڑا سا چائنی سالٹ لوں گی اور پھر اس میں میٹھا سوڈا ڈالنا ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں اور ہم جو ہیں نا وہ تھوڑے کرسپی اور پتلے پتلے جو پکوڑے بنتے نا وہ پسند کرتے ہیں وہ گول گول موٹے موٹے والے پکوڑے گھر میں کسی کو بھی نہیں پسند میں نے یہ سکھ رمضان کو بنایا تھے اور سیونڈ رمضان جیسے کہ آج میرے حزبن نے مجھے دوبارہ کہا کہ آپ ویسے ہی دوبارہ سے پکوڑے بناو کیونکہ یہ بہت مزے کے بنے تھے پہلے مجھے بھی بنانے نہیں آتے تھے یہ میری مادر ان لاؤ کی ریسپی ہے انہوں نے بنائے تھے اور بہت مزے کے تھے تو پھر میں نے بھی بنائے اور یہ ویسے ہی بنے سیم تو سیم تو بہت پسندہ ہے سب کو اس کو پتلا سا ہم نے کر لینا ہے زیادہ گاڑا نہیں بنانا پھر وہ کرسپی بنیں گے پانی ڈال کے اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہ ہمارا ریڈی ہو گئے ہیں زیادہ ہارڈ نہیں ہے بلکل پتلا پتلا سا مکسچر ہے اس کا ساتھ ہی میں دہی بڑے کا مکسچر بھی ریڈی کر لوں گی جس میں میں نے سیمپل لیا ہے بیسن، نمک، لالمر، سکھا دنیا، زیرا بیکنگ سوڈا اور سب چیزوں کو مکس کر لوں گی جیسی مجھے چاہیے یہ بھی زیادہ گاڑے نہیں رکھتی میں کافی لوگ گاڑے بناتے ہیں تو وہ ہارڈ آر بنتے ہیں میں ان کو زیادہ دیر سوک نہیں کرتی لیکن یہ ہے کہ جتنا اس کو ہم زیادہ پھینٹے ہیں وہ ویسے ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں اور ہلکہ پانی سے بس نکال لیتی ہیں پھر پہلے ساموسے بھی گھر میں جو میں نے فرائی کرنے تھے لیکن پپا جو ہے وہ بزار سے لیا ہے کہہ رہے چلو آج بزار والے ٹرائے کرتے ہیں پھر موسا بیچ میں آ رہا تھا تنگ کر رہا تھا پھر میں نے یہ بنا کے بھی ریڈی کر کے رکھ لیا اور اب میں بنا رہی ہوں چنے چنے کے لیے میں نے ایک پین میں تھوڑا سو آئے لیا ہے اس میں نمک، لالمر، سکھا دنیا، زیرا چائنے سوڑ ڈال کے ساتھ ہی چنے ڈال کے اس کو تھوڑی دیر پکاؤں گے ساتھ ہی عملی کی چٹنی اس میں اٹ کریں گے اور اس کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر دیں اور رمضان کے مہینے میں مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میرے لئے میرے بچوں کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اور جب تک یہ چنے ہمارے ڈرائے ہو رہے ہیں میں نے کہا تھالات کاٹ لیتی ہوں ٹماتر اور پیاز آج میں کھیرہ منگوانا بھول گئی کل کھیرے جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے تو آج ہم نے کام چلا لیا تھا اس سے اور بعد میں میں نے تھوڑی سے اس میں بندگو بھی ڈال دی تھی یہ ڈرائے ہو گیا ہے اس میں تھوڑے سے ٹماتر پیاز ڈالے تھوڑے سے بعد میں اوپر ڈالوں گی اس کو نکال لینا ہے باول میں اب میں بنا لوں گی بڑے بڑے بھی میں نے جلدی جلدی سے بنا لیا تھا کیونکہ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا کم رہ گیا تھا اور ویسے میرا کام جلدی ہو گیا کیونکہ اب مجھے موبائل نہیں پکڑنا پڑا تو سٹینڈ پہ تھا جلدی سے ہو گیا ہے دہی میں میں نے سمپل گرین چٹنی ایڈ کی ہے جو میں نے بنا کے فریز کی ہوئی تھی نمک اور سوخہ دنیا زیرہ ایڈ کیا ہے اور بڑوں کو جو ہے واش کر لوں گی اور ساتھ ہی میں نے جگ میں چینی اور نمک ڈالا ہے روز جو ہے وہ نیمو پانی بنتا ہے تو میں نے سوچا کہ آج ٹینک والا پانی بناتے ہیں پیچھے جو ہے وہ موسا مستی کر رہا ہے اور مجھے وائس آور نہیں کرنے دے رہا لیکن میں نے سوچ لیا کہ آج میں نے وائس آور کر ہی لینا ہے میں تین سے چار چمجھ میں نے ٹینک کی ڈالی اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے مکس کر کے دیا اور جو ساموسے تھے تھوڑے وائٹ وائٹ تھے ان کو براؤن کرنے لگی تھی تو زیادہ ہی براؤن ہو گئے تھے اور اس ٹائم اتنی جلدی ہوتی ہے افطار میں کہ سب چیزیں ہم جلدی جلدی کر لیں گئیں لیٹ نہ ہو جائے لیٹ نہ ہو جائے تو اس چکل میں کوئی نہ کوئی کام تو الٹا ہو ہی جاتا ہے اور میرا تو ہے کہ میں جب بھی کسی چیز میں بھی جلد بازی کرتی ہوں تو وہ خراب ہی ہو جاتا ہے اب دہی جو ریڈی کر کے رکھا تھا اس میں بڑے ڈالوں گی اس کے اوپر تھوڑی سی ٹاپنگ کروں گی جو سبزیاں کاٹ کے رکھی ہی تھی ان کی اور آج خیرہ نہیں ہے تو کلر ہی مزے کا نہیں لگ رہا ہے ان کا مجھے اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں مزے کے نہیں لگیں خیرے کلر کی وجہ سے لیکن یہ بھی بہت مزے کے بنے تھے ان کی ڈیٹیل ویڈیو چنے کی اور دہی بڑے کی پیچ پر اپلوڈڈ ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ریسپی اور سموسے جو ہیں وہ براؤن ہو گئے ہیں ابھی آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ تھوڑے زیادہ ہی ہو گئے ہیں لیکن خراب نہیں ہوئے تھے کھانے میں ٹیسٹ بلکل صحیح تھا ان کو میں نکال لوں گی پلیٹ میں اور دبل فرائے کرو تو یہ آئلی بھی کافی ہو جاتے ہیں اب میں بنا رہی ہوں پکوڑے میڈیم لو فلیم پہ اس کو بناوں گی زیادہ لائٹ بھی نہیں کرنی ہے آج اور تیز بھی نہیں کرنی پکوڑے بھی ہمارے جلدی سے ریڈی ہو گئے تھے اور شکر ہے کہ ٹائم سے پہلے سبترام فنش ہو گیا تھا اور افطار جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی تھی اور سمجھ میں نہیں آتا بندہ روز کیا بنایا افطار میں اور کھانے میں یہی سب سے پہلے سو کے اٹھتے ہیں میں ہزمن تو یہی پوچھتے ہیں آج کھانا کیا ہے افطار میں اور کھانے میں تو جی افطار ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور موسیٰ کو تو بہت ہی بے سبری سے انتظار تھا کہ جلدی سے روزہ کھلے اور ہم کھانا پینا سٹارٹ کریں اور پھر افطار کے بعد سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں افطار کے برطن پھر برطن دھو کے میں نے دودھ بوائل کیا اور آج کا ولوگ یہی تک تھا ڈینر کے میں اس میں ایڈ نہیں کر سکیم امیر ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ